اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک صدا رہی ہے طربت کے سینے سے میں ابھی اسٹیک کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ پوری دنیا سے فیغام آرے آپ اردو میں تقریر کرنا میں اردو میں کرتا ہوں لیکن ایک منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنالوں ساڑھے قائد آکھا سی کہ لال کلیوں دے پاکستان دا پرچم لہرائے گا ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے گڑی گا لاکھی اور خود تس کے کہیں کہ مجھے قلیے دے سرطے دور لندی مجھے قلیے دے سرطے دور لندی اونا مانکا دیا کیا کیا اصا اپنے قائد بھی گانوں دورا دیتا ایک گانوں نہ واپس ہو سکتی اس تو اگے بار چڑھ کے ہو سکتی مودی اور اس سے حواری یہ غور سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشنیاں جلا کر انگلوں ساتے ہیں اور اگر ہم دشمنی کرنے پہ آ جائیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپاہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے وہ سونہ کا ہے یا ستنہ کا ہے بیبل میں آگے اسلام کا جھڑا کار دیتا ہے تو ہم ان کی سرریت ہیں اور تمہاری سرریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤں سونہ حملے ہمارے ناکام بھی ہوں ستروے حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں تم کسی غلط مہمی میں ہوئے ایک خوتی کے لیے اس کا خوتی کا نہ خوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک کنجر اور ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو بچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائے پانچ نہیں ہوئی ابھی تمہارے کھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سبا نبی جائے ابھی تمہارے کھر سے آواز آئے گی من سبا نبی جائے اور ابھی کوئی مدوانا غازین مدین کا چانے والا نکلے گا تمہاری گلی سے اور تمہارا اس ستیا کا اس ملونہ کا کائنات کی ست سے پرید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن کلوں میں حضور کی غصتاخی ہو جاتی تھی پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کلے بینہ مشکت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال کلے پر پاکستان کا جڑا لے رائے گا ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہیں انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ اسلام پاکستان کا جھنڈا لے رائے گا اور یہ یاد رکھ لینا ہمارے ماں نے ہمیں سکی جا رسول اللہ کی لوری دی ہے ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی ثبت پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے یاد رکھ لینا میں باباں میں دہل لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط سے بات کریں آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات خور سے سن لو جہاں سے مستاخ سر ازر اٹھائے گا لبیٹ والے وہی اٹی دیگر اس کو نہیں سمجھائی پھر میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کہ تمہیں پھیک دوں گا ہندی میں بھی پھیک دوں گا پاکسی میں بھی پھیک دوں گا یاد رکھنا تم جہاں سے اٹھاؤگے ممتاز قادری کا بار سباہی تمہیں پھٹھے گا سمانہ بدل سکتا ہے پورا جو راست آسوان پھوٹ سکتا ہے جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں ہمارا پیانیاں نہیں بدل سکتا ہمارا پیانیاں مستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے وہ من سب پا نبی جن من سب پا نبی جن اور اس طرح نہیں اس طرح نہیں کہ قتل کر دو بابا جی نے آکھیں بڑھ کے رکھ دیو ہندو میں کھوٹ کے رکھ دو اب جہاں سے بھی مستاخ رسول کو کٹا جائے بابا جی کی بات وہی سے پوری ہوگی سر سے پا کٹ کے رکھ دو یہ من سب پا نبی جن بطلو کا منہ اور ہندو اور اس کے ہماری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا اب امت بیدار ہو چکی ہے تم نے مات کچھ کر لیا تم نے عراق لتاڑا افغانستان لتاڑا برما لتاڑا چیشنیا لتاڑا فلسطین لتاڑا اب تمہاری خاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے اور یہ یاد رکھنا وہ کوئی ہور ہوں گے جو سٹیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے ہم تو یہ کو کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لبے بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں گستافی کرے گا اس کو کٹ کے رکھ دینا یہ مضمت مضمت اور یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں یہ جناب تھا کہ ان کا معاشی بائی کٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں گستافی رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا میں نے کہا نہیں ہم اس کا اعلیٰ سانس برداشت نہیں کرتے اس کو بھوک کیسے برداشت کریں وہ بھوک سے ہو سکتے ہیں دو دن کنتا رہے ہم دو لبے برداشت نہیں کرتے اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت کردی غلور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے غلور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت کردی ہے تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت کردے ہیں اس وقت سے اگر امریکہ سمجھتا ہے کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے مستان کو بیٹھنا پیشت کردی ہے تو یہ دہشت کردی ہم ہر بات کریں گے سرے بازار کریں گے بات بایا سرے تار کریں گے اتنی سی بات ہے یہ ہمارا بلولا یہ ہمارا جذبہ میں ان لائنوں کو کہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے ترکتے جسم دکھاتے ہو یہ بھی دکھاؤ پتہ لگے ہمارے بہدر سے کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہیں اس کا ذرک گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیشت قوم کھڑی ہے نعرہ آگے قدم پڑھا ہوں تو صحیح لیکن کیا کریں رنگی لے ٹکرے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا وقت آیا چاہتا ہے وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دھرا کر گئے ہیں کہ نکل کر سارا سے جس نے رومہ کی سلسلت کو اولٹ دیا تھا اور جس نے نکل کر رحمت اللہ آدمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلسلت کو اولٹ دیا تھا ہاں وہ شیر کل بھی ہوشار تھا آج بھی ہوشار تھا بیدار ہونا بڑی دور کی بات وہ ہوشار بھی ہے آنکھیں بھی کھنیا جس بھی بیٹھا ہے جس کسی غصتاق کی گردن قریب آئے گی دبوش کے رکھ لے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو تمہاری اوقات ہے تمہاری اوقات ہے تم ان کے بارے میں بات کرو وہ صحیح تین پاور کے وارث ہیں جو ایڈیا میں بستے ہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا ظلم آخر ظلم ہے جب پڑتا ہے تو مٹ چاہتا ہے ان کے نبی کی عزت کی بات ہی ہے اور وہ بائے روڈوں پر بینائیں وہ منونہ کے بارے میں بات بھی نہ کریں ہم ہر قسم کے ساتھ ہر طرح بھی ہمیڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ادارے یک جاتی کرتے ہیں اور کائنات کی ساری لانتیں کٹھی کر کر اس منونہ اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھیجتے ہیں ساری لانتیں کٹھی کر کر اگر اس کا کوئی ہمدار پارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے اس پر بھی لانت پیشتے ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ نہ مجھ سے رسالت کا مسئلہ نہ ہزبی اقتدار کا ہے نہ ہزبی اقتلاف کا ہے صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے قلبہ پڑھا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن بھی حضور کو مولی دکھائے گا اور جو کہہ رہے ہیں جلی جلی ہمارے بابا جی کیا کہ گئے ہیں کینہ ادھر بھی ضلیل ہونا کال اتھر بھی ضلیل ہونا دونی اچھ بھی ضلیل ہونا مجھ سے نسلہ نے بھی مضبوت آ رہا یہ ساڑے بابا جی سنو دس کے گھین یہ دن سنو اس زندہ آکھ کے جیادن کہ اس دنہ ضلیل کس طرح ہونا سلام بابا جی توہ نو کہ اسی سانو ہوتے انو اسی اپنیا خناہ ہوتے ن دیکھ رہے ہیں اسی اپنیا خناہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ جناب سیدنا سیدی کے ایک بڑی مشکلات سن آپ جی تنخا خود ایک مزدور دے مقابلے سی اتنی تنخا سی جتنی ایک مزدور ملتی سی لیکن چلو یگے یمامہ ہوئی حضور دی عزت دی جانگ ہوئی عصدوباد کیسا دیا لیمتہ مسئلے لفیر دروازش پہیاں گیا سن آج بھی اسی کہتے ہیں کیوں حضور دے ناتے ایک چند کر لئیے ایک بار دنیا نتاست رہیے کیا سا غوری بھی حضور دے ناوستے رکھا اب تعلی بھی حضور دے ناوستے رکھا حتیٰ کو حضور دے ناوستے رکھا دلپار بھی حضور دے ناوستے رکھا اور خالت منبرید دے غلامہ نے خالت دیکھ بھی حضور دے ناوستے رکھا اور میں کہنا بار قدرہ نہیں صرف تاکشہ کی مارو جی مونے بھی دوتی نہ کھولی دس آنو آگے پھر لکھ ہسی اپنے وطن چھڑے اروس کچھارے چھڑے ہیں جتو اے نارا نکلیا جتو اے جذبہ نکلیا انڈیا کے مسلمانے ہو بھی مجھویں میں تھی انڈیا کے مسلمانوں کو دساو اور انہوں دساو ہسی تو ہڑے نارا کوئی شیر قدم بدا کریں نے منظر میں کھاؤ مودینون جے اور رشاہد تکر کومیٹی بھی جاگے معافی نمکہ نے ساڑھا نامات بٹھا کے راہاں دے ناوستے رکھا ایسی نمی تچڑے نگنے کہ کمیں بکھا دیں کہ آپری آئیتیں آجائیں کہ سارے ظلم بھی آجائیں کہ وزیراف بات تک ہر شہر لپیٹ کے رکھتے ہیں اور مستقبل بھی ایسی تاریخ رہنم کرتے ہیں کہ جشمن آج بھی اس نام تو نرزدہ کیونکہ اسی وارثہ مابود غزنوی دے اسی وارثہ محمد بن قاسم دے اسی وارثہ سلطان شاہ پتین غوری دے اسی وارثہ سلطان خطبتین عمر دے اسی وارثہ زہیر الدین بابر دے اور اسی وارثہ وہ رنگ زیبان انگیر دے بڑی چنگی درہ دا انو پتا انتو بڑی چنگی درہ جاندہ آج بھی انہ دے نا تو خار کھانڈا اسی وارثہ انہ دے اور ساڑھے نا سوچ سمجھ کے گل کرو سانو شریکہ پٹنا نی آنا دشمنی کرنی نی آن دی اے ساریاں گلہ پچھے رہ دیا نی آن جدو ساڑھے آقا دے بارے گل ہو جاندی پھر اسی اپنے پچھے لے گی کر بنا چھا جاندی ہے تا گلی کو ہی نہیں پھر کہ جناب اسی پیچے پچھے کو آگے بھی کہنی ہے مالک جو میں تو راضی ہوئے اسی راضی اسی اپنے تموم بخائن لان اس وقت میں دارے چھا جاندی ہے جدو ساڑھے آقا مولا دی عزت و تحرف آ جائے انہ دی ناموس و تحرف آ جائے اسا سارا کچھ رکھے ہی حضور واسطے ہویا بابا جی گل ہی مکا گا ہے کیوں یا سا گردنہ حضور واسطے رکھی ہو یا جنہیں تینے گردن حضور واسطے رکھی آ چکو